دو سو سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ امریکہ کبھی سوپر پاور بنے گا اور پچاس سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ چائنہ کی اکنومی کبھی آسمان چھوئے گی تو کیا دو ہزار پچاس میں دنیا کی صورت بدل جائے گی؟ کیا دو ہزار پچاس تک انڈیا سوپر پاور بن پائے گا؟ کیا پرچن دنوں جیسے انڈیا اور چائنہ واپس دنیا کی سب سے بڑی اکنومی بن پائے گی؟ سوال کم ہے لیکن جواب زیادہ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ویلکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اس بار کا کمپیرزن فیوچر کمپیرزن ہوگا اسی لیے ویڈیو کو پورا دیکھ کر پسند آئے تو ایک چھوٹ اصلا لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو ڈس لائک کریں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو جی ڈی پی کی بات کریں تو مشہور ویب سائٹ اکنومیٹ ٹائمز کی مطابق دوہزار پچاس تک انڈیا ایٹی فائف ٹریلین ڈالرز کے ساتھ دنیا کی سبسے بڑی جی ڈی پی بن جائے گی جس میں چائنہ کو دوسرے اور یو ایسے کو تیسری جگہ پر بتایا گیا ہے بتا دے کہ دوہزار پچیس کے آتے آتے انڈیا کی جی ڈی پی گروت ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں ہو جائے گی یعنی دس پرسنٹ یا دس پرسنٹ سے زیادہ جس کے چلتے انڈیا کی اکنومی تیزی سے آگے بڑھ جائے گی دوستو دوہزار پچاس کی پاپیلیشن کی بات کریں تو امریکن کمپنی فاربز کی پاپیلیشن ریپورٹ کے انسار دوہزار پچاس میں انڈیا سب سے زیادہ جن سنکھیا والا دیش ہوگا وہی چائنہ دوسرے نمبر پر اور امریکہ چوتھے نمبر پر ہوگا بتا دے کہ اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوہزار پچاس تک انڈیا اور چائنہ کی جن سنکھیا کا انتر تین سو ملین ہوگا جو کہ جرمنی، کانیڈا، جپان، فرانس، آسٹریلیا اور نورد کوریا ان سبھی دیشوں کی پاپیلیشن کو ملا دیا جائے تو بھی انڈیا اور چائنہ کی پاپیلیشن کا انتر زیادہ ہوگا جی ہاں دوستو صرف انتر دوستو ریلیجنز کی بات کریں تو دوہزار پچاس میں پیو ریسرچ سینٹر کے انسار انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا دیش بن جائے گا جہاں انڈیا میں ہندو سیونٹی پرسنٹ مسلمس ٹوینٹی پرسنٹ اور فائف پرسنٹ باقی دھن کے لوگ رہیں گے وہیں امریکہ اور چین میں ایتھیسٹ یعنی ناستک لوگوں میں بڑوتری ہوگی اب بات کرتے ہیں پولیشن یعنی پردوشن کی ایک طرف جہاں انڈیا گلوبل پاور بن رہا ہوگا تو دوسری اور انڈیا کو پولیشن جیسی گمبیر سمسیاؤں کو جھیلنا پڑے گا جہاں دوستو دوہزار پچاس کے آتے آتے دنیا کی ٹاپ ٹین پولیوٹڈ سٹیز میں دس میں سے دس انڈیاں سٹیز ہی ہوں گے بڑھتے پولیشن اور بڑھتے آئل پرائس کے چلتے پوری دنیا میں رینویبل اینرڈی کی مانگ ہوگی جہاں دوستو کئی پرسدر کمپنیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوہزار پچاس میں انڈیا رینویبل اینرڈی یعنی نوی کرنیا ارجا کا بادشاہ ہوگا انڈیا کی ہنڈرڈ پرسند اینرڈی کی دیمان رینویبل اینرڈی سے بنے گی جہاں ہنڈرڈ پرسند بلکہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دوہزار پچاس میں دنیا کی آدھی ایلیکٹرسٹی وینڈ اور سولار اینرڈی سے بنے گی ایسے میں انڈیا کی رینویبل اینرڈی کا ورچس ہو سکتا ہے دوستو موجودہ ستھتی کو دیکھے تو مشہور امریکن کمپنی بلوم برگ کی رپورٹ کے انسار دنیا کی ٹاپ ٹین فاسٹس گروئنگ سٹیز میں دس میں سے دس انڈیاں سٹیز ہی ہیں جہاں دوستو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر گجرات کی ڈائمن سٹی سورت ہے بتا دے کہ یہ لسٹ 2019 سے 2035 کے بیچ کی ہے تو 2050 میں کیا ہوگا آپ سمجھ ہی سکتے ہیں 2019 میں دنیا میں سب سے زیادہ انگلیش بولنے والے لوگ امریکہ میں موجود ہیں لیکن 2050 کے آتے آتے انڈیا میں 75% سے زیادہ لوگ انگلیش لینگویج کا استعمال کریں گے جس کے چلتے دنیا میں سب سے زیادہ انگلیش سپیکرز پبلک انڈیا میں موجود ہوگی دوستو جیسے آج کی سمیہ میں ہر کام کمپیوٹر سے ہونے لگا ہے ویسے ہی 2050 میں پوری دنیا میں IT انڈسٹری کا بول بالا ہوگا اور ایسے میں انڈیا IT انڈسٹری کا گروہ مانا جائے گا 2050 میں سیلیکون ویلی کو پچھاڑ کر بینگلور دنیا کا سب سے بڑا IT کپٹل بن جائے گا ایک ریپورٹ کے انسار 2050 میں دنیا کی 23% IT ڈیمانڈز انڈیا پوری کرے گا ایسٹرو نام تو سنا ہی ہوگا جی ہاں دوستو 2050 میں امریکہ کی مشہور سپیس ایجنسی ناسا کے ٹکر میں کوئی سپیس ایجنسی ہوگی تو وہ ایسٹرو ہوگی جس طریقے سے ایسٹرو نے پچھلے کچھ ورشوں میں اپنے حیرت انگیز ریکارڈز کے بلبوتے پر دنیا میں اپنی پہچان بنائی ہے اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ 2050 میں ناسا ویسٹرو کا زبردست کمپٹیشن ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے 2050 میں کون سا دیش سوپر پاور ہوگا انڈیا امریکہ یا پھر چائنا اپنے جواب کمنٹ میں ضرور بتائیں موسیقی موسیقی